اسلام علیکم جی میں ہوں مہک نور آج ہم میمن انٹرٹینمنٹ کے جانب سے اس بہت خوبصورت سے پلیس پر موجود ہیں جس کا نام ہے کراچی آرٹس کاؤنسل کراچی آرٹس کاؤنسل ایسی جگہ ہے ایک ایسا ادارہ ہے جہاں بہت سارے چیزوں کو فروغ دی جاتی ہے بہت سارے کلچرز کو فروغ دی جاتی ہے ساتھی ساتھ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں عبدالکریم میگانی صاحب جو کہ چیئرمن ہے میمن گجراتی سپریم کانسل کے آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کے کیسے مزاج ہیں السلام علیکم سر کیسی طبیعت ہے کیا حال چالے ہیں آپ الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل کرم ہے مالک کا جی رہے ہیں سر ماشاءاللہ سے آپ چیئرمن ہے میمن گجراتی سپریم کانسل کے تو اس کے بارے میں ہم جاننا چاہیں گے کہ میمن سپریم کانسل ہے کیا میمن گجراتی سپریم کانسل جو ہے وہ برادری کے لیے فلائی تنظیم ہے اور اچھے کام کرنے کے لیے لوگوں کو ترقیب دیتی ہے اور لوگوں کے مدد کرتی ہے بہت زبردست کیونکہ لوگوں کی ہیلپ کرنا بہت ضروری ہے ساتھی ساتھ یہ جو آپ نے بہت خوبصورت سا ایونٹ سجایا ہے یہ کتنے برسوں سے سجا رہی ہیں یہ آج تیسرا سال ہے دوہزار انیس کے اندر ہم نے یہ پروگرام وہاں رکھا تھا مسلم جیم خانہ میں اور دوہزار بیس کے اندر یہ آل پاکستان میمن فیڈریشن کے سپورس کامپلیس کے اندر یہ پروگرام رکھا تھا اور آج دوہزار بائیس کے اندر ہم نے یہ پروگرام آٹ کانسل کے اندر احمد شاکی سربراہی کے اندر یہ رکھا ہے ہمیں یہ جانا چاہوں گی میمن گجراتی سپریم کانسل یہ ایک ادارہ ہے اس ادارے کی بنیاد کس سن میں رکھی آپ نے یہ ایٹی سیون کے اندر یہ بنیاد رکھی گئی تھی جب بلدیاتی الیکشن ہو رہے تھے تو ان کے اندر حصہ لینے کے لیے میمنوں اور گجراتیوں کو پروگرام کرنے کے لیے برادری کے چند بڑے لوگوں نے مل کے یہ لگائی اور اس کے ساتھ پر لے کے رفائی کام بھی پر لے کے ہم نے جاری اور ساری رکھا ہوا ہے اور اسی سلسلے میں یہ کتاب کی رونمائی بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے سر ایسا مانا جاتا ہے کہ آپ کسی کے لیے اچھا کریں تو اللہ تعالی جو ہے وہ آپ پر مہربان ہوتے ہیں تو اس بات میں کتنی صداقت ہے کہ کیا کہیں گے اس بارے میں یہ سو فیصد صداقت کے اندر یہ بات آتی ہے کہ آپ اچھا کروگے اچھا ہوگا آپ اچھا بہوگے اچھا کٹوگے برائی کو پروموٹ کروگے برائی آپ کو سرچر کے بولے گی ایک دفعہ تو فائدہ ہو جائے گا مگر آپ کی بنیادیں ہل جائیں گی تو نیک کام کرنا چاہیے اور عوام کی براہ و فیبوت کے لیے اور اس کے آگے بڑھ کے کام کرنا چاہیے سر میمن گجراتی سپریم کانسل کے چیئرمن ہے تو چیئرمن کی جو کرسی ہے اس کی کتنی ذمہ داریاں ہیں اور کتنا بھاری اس کرسی کا وزن ہے یہ آپ سے ہم جانا چاہیں گے کہ کتنی محنت جو ہے وہ کرنی پڑتی ہے چیئرمن صاحب کو دن رات محنت کرنی پڑتی ہے اپنے آپ کو سنبھال کی رکھنا پڑتا ہے دوسروں کے سامنے مدلپ کے تو اس کے ادھر کوئی معمولی بات نہیں ہے بہت ایفرٹس کرنے پڑتے ہیں اسے کرسی کے ساتھ ظاہر سی بات ہے ماشاءاللہ سے پوری فیملی بھی ہوتی ہے تو فیملی کو کس طرح سے منیج کرتے ہیں فیملی کو بھی ٹیم لینا پڑتا ہے دوستوں کو بھی ٹیم دینا پڑتا ہے اور فلاو بے بود کے کام کرنے کے لیے برادری کے لوگوں کو بھی ٹیم دینا پڑتا ہے ان سب کو منیج کر کے چلتے ہیں تو گھر کے اندھے جھگڑا نہیں ہوتا فیملی کتنا سپورٹ کرتی ہے آپ کو اس شعبے کو جیسے کہ آپ رن کرتے چلے جائیں فیملی کی کتنی سپورٹ ہے آپ کو فیملی ہنڈرڈ پرسنٹ ملے کے بھال بچے بھی مجھے سپورٹ کرتی ہے میرے تین لڑکے ہیں تینوں شادی شدہ ہیں سمجھے اور شادی کو تقریباً چوبن سال ہو چکے ہیں ہسے سمجھے پڑٹی رم جبلی بھی بنا لی ہم نے بات ہے عبدالکریم میگانی صاحب کی ماشاءاللہ سے اپنے فرائز سے بھی انجام جو ہے وہ پا چکے ہیں اپنے فرائز بھی انجام کر دی ہیں انہوں نے اور ساتھی ساتھ یہ چیرمن کی فرائز بھی بخوبی انجام دے رہے ہیں اور ابھی مزید ان سے ہم گفتگو کریں گے لیکن چونکہ ابھی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ پروگرام کی ساری بھاگ دوڑ کا جو ایک نظام ہے وہ آپ کے کاندھوں پر ہے سو ابھی ہم آپ کو زیادہ ڈسٹرپ نہیں کریں گے تینکیو سو ویری مچ آپ نے بہت ٹائم دیا شکریہ موسیقی